موسیقی 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 باقی جو بات آپ نے کی ہے خاتون کی تو دیکھیں یہ بہت ہی انفرچونیٹ ہے اس سے پہلے کبھی محسن نہیں ہوا لیکن یہ ایک عمل ہوا ہے تو اس پہلوں کو بھی جو ہے وہ دیکھا جانے چاہیے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس گورمنٹ میں شامل ہیں اور یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت پہلے تو وہ متحدہ پوزیشن کی لیڈرشپ تھی اب وہ ایک حکومت اتحاد کی ٹاپ لیڈرشپ ہے تو اس ٹاپ لیڈرشپ میں زرداری صاحب بھی ہیں میاں صاحب بھی ہیں مولانا صاحب بھی ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ ان کی یہ چیزیں پیشے نظر ہیں وہ ضرور اس معاملے کو جو ہے وہ صحیح سے مت آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ایک مصبت راستہ نکلے گا دو دو چانڈی اس کے بعد ادارے ایکٹو ہوتے ہیں اور بہت لوگ نے سندھ کے ساتھ یہ شو ہے کہ بلوستان کی پوری بیٹھ سندھ کے ساتھ ہے بلوستان کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایڈوکیشن، ہیلت، ایگری کلچر ان کا پورا سندھ ہے بہت سارے خدشات ہیں کہ اس کاروہ میں عام بلوست جو ہیں جن کا روزگاہ کراچی سے ہے پوری سندھ سے ہے جو ایڈوکیشن ان کے ان کے اوپر کوئی کاروہ کیا گرنٹی ہوگی کہ بولو کیوں کہ آج لاہور سے جو سٹارنگ ہوئی ہے اس کے بعد خدشیں بڑھ گئیں لاہور سے؟ لاہور میں انہوں نے اسٹوینٹس گفتاب کی ہیں بلوستان ایڈوکیشن انہوں نے اسٹوینٹس سے بڑے اتجان باہت ہے جی وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے ادھر اسلامباد میں بھی وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں میری یہ اپنی اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو ناراض ہیں وہ لوگ جو اپنے حقوق میں سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو پورے نہیں دی جاتے جو اپنے حق کے لیے جدوجید کرنا چاہتے ہیں جو اپنے صوبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں جو اپنے صوبے کو بلوستان کو سندھ پنجاب کے ہمپلا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے شہروں کو کراچی اور لاہور کے ہمپلا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھیں وہ ہمارے ساتھ بات بھی کرتے ہیں ان کے گلے اپنے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو تو جو نہیں دی جاتی اور ہمیں ان کی بات میں وزن پیدا کرنا چاہیے ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے لیکن جو لوگ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں شاید ان کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ ان کے کہنے میں ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں ایڈمیسٹیٹو جو ہے وہ مییز لینے ہوں گے اور ہمیں اپنی سکورٹی فورسز کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ ایسے اناثر کا جو ہے وہ کلہ کمہ کریں جو ملک کو جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ ملک سے بہر کی قبطیں بھی ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انار کی افرا تفریح اور اس قسم کے واقعات سے جب وہ اور کمزور ہو اور قدر نقصان ہو اشار باری باری اشار باری باری جی ایم بیسیز جو ہیں ان کی سیکیورٹی آڈک پہ بھی جو ہے کانون لاغو کرنے والے داروں نے سوالات اٹھائیتے ہیں جب چینیز ایم بیسیز پہ ٹیک گوا تھا دوسرا یہ کہ جو گیر ملک کی قوتیں ہیں جو ایم کیوم لندن سمیت مختلف جو یہاں پہ قوتیں ہیں جو ملک دشمن جسمن سمیت بلوچ تو اس میں کیا آپ ان کی ان کو کیسے توڑیں گے ان کا جو گٹ جوڑے نہیں دیکھیں اس پہ یہ جو بھی مییز ہوں گے اور جو بھی اقدامات ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آن ایر نہیں کی جا سکتی لیکن جس طرح سے میں نے ارز کیا ہے کہ نیکٹا کو فال بنانے کے لیے اور پرائمسر صاحب جو ہے وہ چاروں صوبوں سے ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو بھی آپ نے سوال اٹھائے ہیں ان تمام سوالات کا جو ہے ایک موثر تدارک اور ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے ان کا جو ہے وہ ملو بس کرنے کے لیے ان کو آہ مینج کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پالیسیز بنیں گی فیصلے ہوں گے اور سی پیک جو ہے وہ فیوچر پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی بہتری آئے گی اور وہ بہتری اسی طرح سے آ سکتی ہے اس کے اوپر کام کرنے والوں کو یہ اگر جان کی فاضدیں نہیں ہم کر پائیں گے تو پھر کون سا سی پیک اور جو ہے وہ کون سی ڈویلمنٹ تو بنیادی طور پر ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ منصوبے جو ہیں یہ مکمل ہوں گے اور یہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے ایک سنگے میل ہوں گے نہیں دیکھیں یہ ایک جھوٹ کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ فراڈ بیانیاں بنانے کے اوپر تل جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنا جھوٹ بولے اور ہر وقت جھوٹ بولے تو اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علاج تو اس کا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جو ہے وہ قوم جب یہ حلقوں میں جائیں گے نا تو یہ مت سمجھے کہ یہ جو اس نے ایک آہ شور جو ہے وہ اپنا فین کروڈ کٹھا کر کے تقاریر کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جی میں بڑا پپولر ہو گیا ہوں اور آہ مجھ سے اب کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جو جو اس نے تباہی کی ہے چار سال میں اس قوم کی جس طرح سے بہنگائی کی ہے جس طرح سے ایکانومی کا بڑا غرق کی ہے جس طرح سے گورنس کا بٹھا بٹھا دی ہے اس نے جس طرح سے اب آپ پنجاب کی آپ کو جو ہے وہ پوری طرح سے اگر علم ہے تو کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹرک لیول کے لوگ جو ہے وہ پیسے دیکھ دے کے لگتے رہے تھے لگتے رہے ہیں دو کروڑ پانچ کروڑ پہ اور وہ جو فرا کہاں ہے وہ اب سارے پیسے کٹھے کر کے جو ہے وہ بہر بھاگ گئی ہے جو فرنٹ مین کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں گی تو یہ میں آپ کو پوری یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ماں سوائے اس کے کہ یہ ایک اس نے جو ایک میتھ اور یہ شور شرابہ کہیں گے اس میں پچھ نہیں ہے کل آپ دیکھ لیں کل اس نے تمام جو ہے وہ پاکستان میں کہا تھا کہ ہر ظلے میں جہاں پہ الیکشن کمیشن کا حافظ ہے وہاں پہ احتجاج کیا جائے اور اس احتجاج کے لیے اس نے بقیدہ تین دن خود میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے شوشل میڈیا پہ کہ جی پوری قوم باہر نکلے پوری قوم باہر آ جائے پوری قوم جو ہے وہ آ کے احتجاج کرے آپ مجھے بتائیں کہ کل جو احتجاج ہوا ہے کراچی کا حال آپ کو معلوم ہوگا میرے پاس بھی اس کی رپورٹ ہے پورے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ظلہ ہے جہاں پہ کوئی چار پانچ سو آدمی تھے وہی سو ڈیٹھ سو پینسٹھ ستر اسی پنجاب کے جو چھتیس ازلا ہیں جہاں پہ کسی میں بیس کسی میں پندرہ کسی میں ستر ٹوٹل دو ہزار تین سو پنچتالیس لوگوں نے احتجاج کیا ہے اس کی اس کال کے اوپر پورے پنجاب تو یہ اس کی طاقت ہے تو یہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جو ہے وہ اس کا پورا حساب کریں گے لوگ اور الیکشن میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ریٹرن ہو کے آئیں گے یہی اتحاد یہی جماعتیں جو ہیں یہ دوبارہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کریں گی اور جب تمام پولٹیکل فورسز جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں گی ان کا آپس میں جو ہے وہ اتفاق ہو گیا اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا کہ وہ بنیادی مسائل جو پہلے حال نہیں ہوتے رہے وہ بھی حال ہو گئی جی فائد اس میں فائدرس جو ہیں وہ جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے کراچی ہوسٹی میں جو واقعہ ہو اس میں ان کو سیکیورٹی تو تھی کراچی نے سینے پہ لکھا بھی تھا کہ ان کو ہسٹل سے سینٹر تک جاتے ہیں سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہوتی تو یہاں کراچی بازاروں میں فائدرس جو ہیں گھونتے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی تھی لیکن آپ ریڈیو میں دیکھ سکتے کہ خالی وہ وین ہے اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے برحال میں اس کو جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں اس کو کنٹیسٹ کروں تو یہ بڑا ایک بیٹ ٹیسٹ ہوگا برحال اگر کسی جگہ پہ کوئی کتہی ہوئی ہے یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اب جو ہے وہ پورا کریں گے تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کے واقعات نہ ہوں اور اس واقعے کا ہمیں ایسے ہی افسوس ہے کہ جیسے کوئی ہمارے گھر کا ہماری فیملی کا بندہ جو ہے اس کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اس سے یعنی قطن کوئی یعنی ہمارے آپ ایکشن دیکھنے پرائیم اس کو دیکھنے چیف ملیسٹ صاحب اب بھی اور پھر کل بھی یہ ہو کے ہیں میں آ جائے ہوں تو ہمیں یہ ایسے ہی افسوس اور دکھ ہے جیسے ہماری فیملی کے میمبرز تھے تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس چیر کو جو ہے وہ پوری طرح سے انشور کریں گے کہ یہ مانزل رائے ہیں مانزل رائے ہیں شاید شاید آسف علی زرداری صاحب کا جو آپ نے کہا ہے کہ نام نہیں نکلا تو میرا نام بھی ابھی تک نہیں نکلا تو میرا اور زرداری صاحب کا ارامہ کٹھا ہی نکلے گا تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سپیسیفکلی کسی کا نام نہیں نکالا ہم نے صرف رولز امنٹ کیے ہیں کہ جس آدمی کا نام گورنمنٹ جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے اور ایک سو بیس دن میں بھی کوئی ایبیننس نہ لاسکے یا اس کو فردر پروسیڈ کرنے کی جو ہے وہ طریقہ نہ کرے تو اس کا نام پھر ڈراؤپ ہونا چاہیے یعنی ایک سو بیس دن چار ماہ بنتے ہیں یہ کوئی تھوڑا ٹائم ہے اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو پھر وہ سمپل جو ہے وہ ایک آرڈر کر کے نوے دن اور لے سکتی ہے لیکن اس کے بعد کرو سے ایبیننس لانی پڑے تو یہ جتنے بھی نام تھے یہ کیونکہ اسی اسی رولز کے تحت جو ہے وہ ان کے نام نکل گئے تو وہ سب کے نکل گئے باقی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ اور وجوہات کی وجہ سے ہیں ان کو نکالنے کا جو ہے وہ احتیار کیابنٹ کے پاس ہے تو کیابنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب میٹ کرے گی اس سرسے میں تو وہ پھر نام جو جو جن ناموں کو آپ فکر کر رہے ہیں مووی نام جو ہے وہ نکل جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی جو یہ ای سی ایل جو ہے دیکھیں مومنٹ جو ہے یہ کانسٹوشنل رائٹ ہے کانسٹوشنل گرنٹی کرتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ آپ کی مومنٹ پہ کوئی قدگن اور پابندی نہیں ہونے چاہیے جی دیکھیں یہ انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ سیکرٹس ہوتے ہیں جن کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہ ہو ہمپر نہ ہو تو اس لیے ہم نے اس قسم کے کوئیسٹنز نہ تو ہم نے ان سے کیے ہیں لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس میں کافی پراؤگریس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ مجرم جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ انصاف کے کٹیرے میں ہونے تینکیو جی